میرا نام تاہر عبید چودری ہے میں ٹی وی اور ریڈیو کا اینکر اور پروفیشنل وائس اوور آٹسٹ ہوں اور گدشتہ اٹھارہ برس سے میں مین سٹریم میڈیا میں اپنے خدمات سر اجام دے رہا ہوں میں پروفیشنل ہوم سٹوڈیو میں سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ اور سوفٹ ویرز کے ساتھ جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں تمام ویورز کا رافیہ سے ہوں گے اور ویلکم کہتا ہوں آپ کو ڈیویلپنگ جنڈیشن یوٹیوب چینل پہ ٹوڈیر ویورز آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ بتا رہے ہیں میں اردو وائس اوور کرتا ہوں میں ایک آرٹسٹ ہوں میں کہاں کہاں کام کر رہا ہوں اور میرا کتنا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں ان کا جو ہے ڈیمانڈ جو ہے ان کی کہہ رہا ہے کہ میں فیفٹی ورز پر پندرہ سو روپیہ چارج کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ بھائی جس کرتے کہاں ہیں کہ اردو زبان میں یہ وائس اوور کرتے ہیں تو پندرہ سو روپیہ فیفٹی ورز کا ٹھیک ہے اور اگر فیفٹی ورز سے کوئی ایک ورز بھی اوپر چلے جاتا ہے تو جو ان کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹائم فردر جو انہیں انکریز ہو جاتی ہے تو یہ ہے جس اردو وائس اوور کر کے ارننگ کرنے والے اور سرویسز دینے والے ٹھیک ہے اور یہاں پر صرف یہ ایک اکاؤنٹ نہیں ہمیں فائبر پر ٹوٹل پاکستان انڈیا افغانستان ٹھیک ہو گیا بھنگلہ دیش جہاں پر پشتو اردو ہندی سونی اور سمجھی جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا ان تمام کنٹریز کے اگر ہم اوورال دیکھیں تو یہاں پر کتنی لوگ سرویسز دے رہے ہیں تو اونلی اون پانچ ہزار آٹھ سو دس لوگ یہ سرویسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں ہر بندہ میں نے آپ کے ساتھ جس بھائی تاہر اوبیگ کی جو اینا میں نے آپ کے ساتھ گیگ شیئر کی ہے تو ان کے آرڈرز اگر ہم چیک کریں تو ان کو کتنے آرڈرز لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو سو یارہ آرڈرز ان کے کمپلیٹ ہو چکے ٹھیک ہو گیا اور ہر بندے نے ان کو فائیو سٹار ریٹنگ ہی تھی ہے ان کا کہنا جی میں دو دن کے اندر ڈلیوری دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو آرڈیو جو نا وہ پروائیڈ کروں گا اور جو بھی آپ کی سکریپٹ ہوگی اس کو وائس آگر کر کے دوں گا یہاں پر صرف تاہر اوبید ہی نہیں یہاں پر جی پیٹھے ہوئے پانچ ہزار لوگ آراؤنڈ باؤنڈ چھے ہزار لوگ یہی سرویسز دے رہے ہیں اردو ٹو ہنڈی اور اردو ٹو انگلیش کوئی انگلیش ٹو اردو جس طرح جس کو سمجھ آیا وہ بیٹھ ہوئے آپ سرویسز دے رہا ہے اب آپ کا ایشو یہ آ سکتا ہے یہاں مجھے انگلیش نہیں آتی تو اٹس اوکے آپ کو گوگر ٹرانسلیٹر مل جاتا ہے آپ گوگر پر چاہیں گے وہاں پر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ وائس آور کر لیں یہاں پر جس آپ نے اردو میں سرویس دینی ہے اردو میں وائس آور کر کے دینے ہے اور یہاں پر صرف اردو ہی نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اگر مجھے اکاؤنٹ مل کے تو یہاں پر بائی بیٹھ ہوئے پشتون میں بھی پختو زبان میں بھی سرویس دے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں انگلیش ٹو پشتو اب پشتو پاکستان میں دیکھیں ایک سپیسیفک ایریا جہاں پر پشتون بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ پشتون بولی جاتی ہے سمجھے جاتی ہے سب سے زیادہ تو یہ لوگ بھائی جو بیٹھ ہوئے اس کے اکاؤنٹ جو انا آرڈرز کمپٹیٹ ہو چکے یہ بھی سرویس دے رہے ہیں انگلیش ٹو پشتو بھی اور انگلیش ٹو اردو بھی یہاں پر آکے آپ اردو پنجابی سرائک کی جو بھی آپ سرویس دینے چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل ہے یہاں پر دیکھیں یہاں بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے ہر بندے کو آرڈر ملے ہیں ہر بندے کو آرڈر ملے ہوئے ہیں ہر بندہ یہاں پر بیٹھ کے سرویس دے رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پندرہ سو پر آرڈر نہیں یہاں پر آپ دیکھیں چوبیس ہزار بھی ہے اور اس کو بھی ایک آرڈر ملے ہوئے ہیں یہاں پر تیرہ ہزار آٹھ آرڈر ملے ہوئے ہیں چھ اوڈر ملیوں میں چوبیس ہزار چارجز کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کرنا کیا جس یہاں پر آپ دے سکتا ہے کہ ہم آپ کو پنجابی اردو پشٹو میں جو ہے نا وائس آور کر کر کے دے دیں گے فیمیل آواز میں یہ کسی فیمیل کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ بھی یہاں پر بیٹھے سروس لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی لینگویج جس میں آپ اچھے ہیں اردو ہو پنجابی ہو سرائکی ہو پشٹو ہو یا کوئی اور زبان تو آپ یہاں پر بیٹھ کے سروس دے سکتے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں اب کون سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کن کو ضرورت ہوتی ہے آپ لوگوں کی تو دیکھیں جو بھی آپ ہم ایف ایم سن رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے کوئی آرچی جو ہے بیٹھے کوئی شوک کر رہی ہوتے ہیں وہ آرچی جو ہوتے ہیں وہ کون ہے وہی ہے جو اچھے آرٹسٹ ہیں جو اچھے وائس آور کرنا جانتے ہیں اس کا ساتھ ہم ایڈوائزمنٹ سن رہے ہوتے ہیں جو بھی جا رہے ہوتے تو ایرز جو کروائے جاتے ہیں وہ اس طرح سے کروائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر گوھر کریں تو جتنا بھی یوٹیوب چینل ہے میڈیا کا یوٹیوب چینل ہے کارٹون یوٹیوب چینل ہے ان کو بھی آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وائس آور کی ضرورت ہوتی ہے اچھا وائس آور جو کرنا جانتا ہو ٹھیک ہو گیا تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں پروفیشنل جو بولنا جانتا ہو وہ لوگ اس کا سہارہ لیتے ہیں تو وہ کہاں سے آگے لیتے ہیں وہ اس طرح فائیور آپ سوشل میڈیا سے آگے ڈھونتے ہیں لوگ بہت بیٹھ ہوئی ہیں سروس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ سروس لینے والے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے ابھی تا کوئی بھی ایسا کاؤنٹ نہیں دیکھا جس کو آرڈر نہ ملا ہو کسی کو ایک ملا کسی کو دو ملے کسی نہ کسی کو جو بہت زیادہ آرڈر ملے ہوئے یہ دیکھیں محمد ابراہیم ہے ان کو فور نائیٹی ٹو آرڈر مل چکے ان کا کہنا آئی بلو انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن ٹھیک ہو گیا جس کرنا کیا ٹرانسلیشن ہی تو کرنی ہے گوگل کا یوز کر کے ٹرانسلیر کر لیں اور اس کے بعد وائس آور کرنے پاس اب بیکگرونڈ میں میوزک تھوڑا سا بندہ لگا دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھائی ہے اس کے بیکگرونڈ میں میوزک بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مجھے ایک بیکگرونڈ جو ہے نا میوزک بھی لگا کے دے دیتا ہے سیچویشن کے حوالے سے جو بھی ایک سٹوری ہے اس کے اقارڈنگ مجھے ایڈیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اب ایشو یہ آجاتا ہے کہ اب آپ نے آکر یہاں پر اکانٹ بنائے تو آپ کس طرح کا وائس اوبر کر کے اپلوڈ کریں تو یہاں پر ضروری نہیں ہے آپ اپنے بارے میں بتائیں ٹھیک ہو گیا کہ میں کون ہوں میں کیا کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ایک سٹوری کہیں سے بھی چنس ٹنس لے کہ آپ ان پر وائس اوبر کر کے ریکارڈ کریں بیکگرونڈ میں ایک اچھا سا میوزک لگائیں اور آپ اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ دیکھیں ہر بندے نے اپنے بارے میں لگایا ہو گا کہ میں کون ہوں میں کہاں کام کروں ایکسپیریس اگر آپ کے پاس ہے آپ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کو شوف بھی کروانا پڑتا ہے جب آپ سے kinentes آگے بات کرتا ہے انٹریوڈ کرتا ہے تو آپ سے پوچھ ملیتا ہے اب دیکھیں آپ کو اردو میں سرویسز دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کلائنٹ جو آپ سے آگے بات کرے گا تو انگلش میں انٹریوڈ کرے گا اگر آپ کی انگلش اچھی ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہو گیا تو وہ آگے اردو میں ہی بات کرے گا آپ سے ورنہ آپ اردو میں بات کریں کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے ایک سرویسیز اردو میں چاہیے جس کو سرویسیز اردو میں چاہیے وہ اب بات کرنے والا بھی تو اردو والا ہی ہوگا نا پھر انگریز آگے سے آپ کہنے ہی نہیں لگا یا مجھے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دو ٹھیک ہو گیا انگریز کبھی وائس آور نہیں کروائے گا کروائے گا تو وہیں جس کو اردو آتی ہے وہ سمجھ آتی ہے تو وہ آپ کا انٹرویو بھی اردو میں ہی کرے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے گگ بنانی ہے کاؤنٹ بنانا ہے فائیور پہ جا کے بنائیں آپ ورک پہ بنائیں فائیور پہ اکاؤنٹ بنانے بعد یہاں پہ گگ بنائیں گگ بنانے کے بعد آپ جو ہے نا اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کو آرڈر بھی مل جائے گا آپ نے اچھی سرویسیز دینی ہو یہاں سے اچھا ان کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے چارٹیز یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی سرویسی دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ تھا جی آج آپ کے ساتھ ایک رب دس آئیڈیا شیئر کرنا اگر آپ کو کوئی بھی سکل نہیں آتی آپ کو اردو آتی ہے تو آپ ان کر سکتے ہیں ہوپسو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی قویشن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو ریپلائی کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ لاس میں یہی کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اپنا خیان رکھنا ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ